ہماشر پردیش میں آنے والے سمیہ میں سیپ یونیورسل کارٹن میں ورزن کے ادھار پرمنڈی میں یہ بکے گا گیارہ سو چونتیس کروڑ کے اندر جو پیڑ ایمپورٹ کیے جا رہے تھے جو سارے اٹلی سے آ رہے تھے جس میں کوئی کورنٹین نہیں تھی وائرس والے پیڑ تھے وہ ہماشر پردیش کے ہائی کوٹ میں یاچے کا ڈال کر اس پر روکھ لگائی اور اس کے بعد ہی وہ جو پیڑ اب جو وائرس فری ہے وہ امریکہ سے آنے شروع ہوئے ہیں ابھی مقدمہ چل رہا ہے ہماشر پردیش اگری کلچر اینڈ ہورٹی کلچر پردیوز مارکٹنگ اینڈ ریگولیشن ایک ٹو تھاؤزاڈ فائیف اس میں بھی جو ہے جو مین پرویزن ہے مارکٹنگ کے لیے فروٹ کی وہ یہ ہے کہ اس کی مارکٹنگ جو ہے وزن کے حساب سے ہوگی پیٹی کے حساب سے نہیں بوشن جولڈرز آنمول رشتوں کے لیے نمشکار میں راکی سنگھا اس سمیں ہم کوڑگڑ میں شروع گاؤں میں ہری چند روچ جی کے گھر پر ہیں اور یہاں پر چرچائیں کر رہے ہیں اور ہمارے بیچ میں آج ہری چند روچ جی کو چھوڑ کر دیپک تھاکور ہیں دیپک تھاکور ایک پرکتیشیل کسان کے علاوہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے جو گیارہ سو چونتیس کروڑ کے اندر جو پیڑ ایمپورٹ کیے جا رہے تھے جو سارے اٹلی سے آ رہے تھے جس میں کوئی کورنٹین نہیں تھی وائرس والے پیڑ تھے وہ ہمارے چھے پر دیش کے ہائی کوٹ میں یاچے کا ڈال کر اس پر روک لگائی اور اس کے بعد ہی وہ جو پیڑ اب جو وائرس فری ہے وہ امریکہ سے آنے شروع ہو ہے ابھی مقدمہ چل رہا ہے یہ آج ہمارے بیچ میں ہے اور یہ بہت مہت پورن جانکاری آج ہمیں انہوں نے دی ہے اور پھوڑی دیر میں ہی آپ سے چرچہ بھی کریں گے کشال چوہان جی بھی ہیں ہمارے بیچ میں یہ بھی ایک پرکتیشیل کسان ہے اور پریتم چوہان جی بھی ہیں یہ پرکتیشیل کسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چرچائیں چل رہی ہے اس چرچہ میں مکھے بات ہے کہ جو کسان کا سیب ہے یہ وزن کے ادھار پر اس لیے بکھنا چاہیے کیونکہ لاغت اتنی بڑھ گئی ہے سیب کی کھیتی گھاٹے کا سودہ بنتی جاری ہے اور جب ہم نے آج چرچہ کی تو ہم نے اس بات کا بھی سواگت کیا کہ ہمارچھر پردیش کے جو ہورٹی کلچر کے منتری ہے ماننے جگہ چھنگے گی انہوں نے بھی اس بات کی سفارش کی ہے کہ ہمارچھر پردیش میں آنے والے سمیں میں سیب یونیورسل کارٹن میں وزن کے ادھار پر منڈی میں یہ بکے گا میں زیادہ اب آپ سے شیر کچھ کرنا نہیں چاہتا ہوں دیپک تھاکر جی اب آپ سے چرچہ کریں گے اور کریں گے چرچہ جو انہوں نے بہت مہتو پورا جانکاری حاصل کی ہے وہ ہے کہ سیب منڈی میں جائے گا وہ وزن کے ادھار پر ہی جائے گا جو اس کا فریٹ ندھارت ہوتا ہے اس کی یہ چرچہ آپ سے شیر کریں گے دیپک تھاکر جی آپ اپنی بات کو رکھیں نمسکار مجھے زیادہ کچھ آتا نہیں ہے لیکن راکی سنگا جی نے اور شریہ حریجات دروہ جی نے مجھے یہاں مطرد کر کے بولا کہ آپ کو کچھ جس بشے میں بولنا پڑے گا اسی لیے میں جائے بولنا جو ہے پڑے گئی پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارچال پردیش کے جو فروٹ کی جو مارکٹنگ ہے اس میں تین طرح کے قانون جو ہے وہ لاغو ہوتے ہیں سب سے پہلا قانون جو ہے جو سب سے پرانا ہے وہ ہے ہمارچال پردیش پیسنجرز اینڈ گوڈز ٹیکسیشن ایک نائٹین پرپٹی فائی اس قانون میں یہ پرویجن ہے کہ جو بھی گوڈز جو بھی کمانٹی جس کی جو ہے گاڑی سے جو ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی تو اس پہ ہمارچال سرکار کتنا ٹیکس بسولے گی اور وہ جو ٹیکس ہے وہ کس ریشو سے اس کو کلپلیٹ کیا جائے گا الگ الگ گوڈز کے لیے تو اس میں شیڈول ون میں یہ پرویجن ہے کی بلکی گوڈز اور نون بلکی گوڈز ان دو کا جو ہے فریٹ اس میں نردھارت ہے اس میں جو کرائیہ ہے مال گاڑی کا وہ نردھارت ہے اس میں صرف دو ہی طرح کی ڈسٹنکشن ہے ایک ہے بلکی گوڈز اور دوسرا ہے نون بلکی گوڈز لیکن وزن کے حساب سے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف وہ بلکی اور نون بلکی گوڈز میں لکھا ہوا ہے اور شیڈیول ٹو میں اگر اس میں سلچارج ہوتا ہے یا اڈیشنل ٹیکس ہوتا ہے تو فروٹ کے لیے جو ہے اس میں سپیسفائی کیا ہوئے گا کی پر کلومیٹر پر کونٹل اس میں کتنا اڈیشنل ٹیکس جائے گا اور جو بلکی اور نون بلکی گوڈز میں بھی جو آتا ہے اس میں بھی چار طرح کی جو ہے وہ سپیسفائی کیا ہوئے ہیں ایک ہے میٹل روڈ کے لیے دوسرا ہے ان میٹل روڈ کے لیے اور تیسرا ہے پلین روڈ کے لیے اور چوتھا ہے ہلی روڈ کے لیے اور اس میں جو ریٹ جو کرایا ہے ریٹ کا جو ہے پر کلومیٹر اور پر کونٹل یعنی کی کتنی دور گاڑی جاتی ہے اور اس میں مال کتنا لڈا ہوا ہے وزن کے حساب سے تو وہ پیسو میں ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس سرکار بسولتی ہے اور یہ جو ہے انیشل دھائی سو کلومیٹر کے لیے دھائی سو کلومیٹر کے بات جو ہے پھر سرچارج چارج ہوتا ہے اور وہ فروٹ کے لیے الگ ہے باقی ووڈز کے جو ہے کلاسیفیکیشن جو ہے اس میں فروٹ کا الگ دیا ہوا ہے اور الگ ریٹ ہے تو یہ تو ہو گیا پیسنجرز گوڈز پیسنجرز ان گوڈز ٹیکسیشن ایک انیس سو پچھپن اور اس میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو چھانوے کے بات کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے بیدان سبہ کے پتل پر کوئی بھی اس میں امینڈمنٹ لیایا نہیں گیا تو اس کے بات سرکار یہ فریٹ کا جو شیڈیول ہے وہ کیسے تیہ کر رہی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے ہو سکتا ہے وہ پاور ڈیلیگیٹ کی ہو لیکن یہ لیجسلیٹیف پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ گہر کانونی ہے اگر کیا بھی ہے تو یہ کانون کے مطابق نہیں تو دوسرا کانون جو لاغو ہوتا ہے وہ ہے اماشر پردیش اگری کلچر این ہورٹی کلچر پروڈیوز مارکٹنگ این ریگولیشن ایکٹ 2005 اس میں جو ہے جو مین پرویزن ہے پاکٹنگ کے لئے فروٹ کی وہ یہ ہے کہ اس کی مارکٹنگ جو ہے وزن کے حساب سے ہو گی پیٹی کے حساب سے نہیں اور جو تیسرا قانون ہے وہ ہے لیگل میٹرولوجی ایکٹ 2009 اس ایکٹ سے جو پرانا ویٹس اڈ مجیز ایکٹ تھا وہ پالیومنڈ نے ریپیل کر کے 2009 سے یہ ایکٹ اپلائی کیا ہے لیگل میٹرولوجی ایکٹ جس میں کیا ہے جو پری پیکیج گوڈز جیسے ہمارا فروٹ ہوتا ہے وہ بیٹی میں بند ہوتا ہے اس کو جو ہے سٹینڈر پیکیج میں ڈالنا ہوگا سٹینڈر پیکیج بھی جو ہے لیگل میٹرولوجی پری پیکیج گوڈز ایکٹ میں اور روز میں وہ ڈیفائن ہے اور اس میں یہ بھی ڈیفائن ہے بیٹی کے اوپر جو پری پیٹی ہوگی اس کے اوپر کیا کیا لکھنا ہے اور اس کے جو اکشار ہیں اس کے اوپر وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ سارا بڑے ڈیٹیل میں جو ہے سپیسی بائی کیا ہوا ہے اور ایک چیز اور ہے جو پیکر ہے جو سمان پیک کرتا ہے اسے پیٹی میں اس کو ایم آر پی بھی لکھنا ہے جو میکسیم ریٹیل پرائز انکلوسیب آب ٹیکس جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے لکھنا پڑے گا اور اس ایک اور چیز ہے کی آپ کا جو یہ پموڈیٹی جو پیک کی ہوئی ہے وہ وزن کے حساب سے ہوگی یا نمبر کے حساب سے وہ پر باکس نہیں بکھے گی یا تو اس کے ویٹ کے حساب سے بکھے گی یا اس کی نمبر جتنے اس میں دانے ہیں سیو کے یا کوئی اور فروڈ کے تو اس دو کلاس فکیشن کے علاوہ اور تیسری کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا مچوڑ یہ ہوگا کہ آپ باکس کے حساب سے کوئی بھی کموڈیٹی نہیں بیچ سکتے دنے بات یہ دیکھئے بہت مہت پورن جانکاری دیپک تھا خود جی نے دی ہے اور یہ پہلے ہم سمیتے تھے کہ منڈیو میں سیب یہ پیٹی کے دہار پر بکھنا چاہیے لیکن نے سپشت کر دیا کہ کانون بولتا ہے ویٹ اینڈ کاؤنٹ اس کے علاوہ تیسرا ہے ہی نہیں تو یہ تو مرضی کی ہے وہ جو ٹریڈر نے تیہ کر دیا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی منڈی ٹریڈر کے پکش میں ہے سارا کوڑ ریلیشن اس کے پکش میں ہے وہ آرثی کے جو فروٹ ویلیو ہے جو اس کے اندر ہے وہ نہیں ندھارت کیا جا رہا ہے اور اس لئے اس پرمپرہ کو بدلنا ہے اور یہ کسان کے پکش میں کرنا ہے اور اس میں ہمارشہ پردیش کی سرکار کا مرت پرن رول ہونا چاہیے یہ پرمار صاحب جس ہمارش پردیش کے مخمنتری تھے تو تب ہمارشہ پردیش میں یہ سیب راجے بن پایا اب اس کو فل راجے میں بنانا چاہاتے ہیں لیکن یہ فل راجے یا سیب راجے تب رہے گا جب ہمارشہ پردیش کی سرکار ہستک شیپ کرے گی جو الگ قسم کے قانون ہیں ان قانون کو عمل کرے گی یہ دیکھ یہ ہے وہ جو یونیورسل پیٹی ہے اور یہ سیلف ندھارت کرتی ہے ویٹ کو جو ریگولیٹ کرنا ہے ویٹ کا یہ جو بیس کلو لکھا ہے اس کے اوپر اور یہ جو اس کا سائز دیا ہے پانچ سو انٹو تین سو پانچ انٹو تین سو پین تیس یہ ہے جو ریگولیٹ کرے گا بزن کو کون وہاں پر مشین لگائے گا منڈی میں مشین ٹھیک کام کر رہی ہے یہ پیٹی یہ 21 کلو سے 22 کلو جو ہے گروس ویٹ کرے گی اور اس لیے یہ مہرتو پورن جانکاری رو